ان کے بیان کی برپور مضمت کرتا ہوں اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور حضرت محمد صاحب جن پر ہماری جانِ قربان ان کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو ظاہرے ہم کو ٹھیس لگے گی اور مجھے بھی ان سوالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی اس طرح کا ماحول بنتا ہے کوئی انٹی مسلم تو اس ٹائم میں لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ بی جے پی میں کیوں ہوں سیاسی ہتھکنڈا ہے موڈی جی کو بدنام کرنے کا اور اس میں جو ہے کچھ دیش ویرودی تطو اور کچھ اپوزیشن پارٹیوں کا ہاتھ ہے وہ نہیں چاہتے مطلب بیان باجی ہو بی جے پی پارٹی کے پروکتوں کی طرف سے اور اس میں سیاست کر رہی اپوزیشن پارٹی مطلب سمجھ سے باہر ہے یہ بات موڈی جی کو بدائی دیتا ہوں کہ انہوں نے فوراں وقت رہتے اس پہ کاروائی کی اور مسلمانوں کے جازبات کو سمجھا اگر کسی کو چھ سال کے لیے نکالا گیا ہے تو میرا خالے چھ سال کا کسی کا کیریئر ایک دم ختم ہو گیا یہ بہت بڑی سزا ہے لیکن قانون اپنا کام کرے گا جو ہم آپ جیسے لوگوں نے ہم جیسے لوگوں نے جو ایف آئی آر اس پہ درج کی ہے تو اس پہ کاروائی ہو رہی ہے اور اس پہ ان کو جو بھی سزا قانون کے حساب سے بنتی ہے وہ انشاءاللہ ان کو ملے گی اور ملنی بھی چاہیے اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اکشام ٹی وی اور میں عبدالواجد چشتی نظامی ہوں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک بھر میں نپر شرما کا جو بیان ہے جو حضور کی شان میں گستا کی کی اور جو نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا وہ پوری دنیا میں جو ہے اس ٹائم ایک گھرم ماحول بنا ہوا ہے اسلامی کنٹریوں نے جو ہے اپنا اپنا احتجاج درج کر آیا ہے اور سب ہی اپنا جو ہے اس پر ریاکشن دے رہے ہیں اسی پورے مدے پر بات کرنے کے لیے میرے پاس بی جے پی پارٹی کے ایک ورشت نیتا ہے مکیم قریشی صاحب میں انہی سے جانتا ہوں کہ یہ جو انہی کی پارٹی کی جو پروکتہ ہیں نیشنل پروکتہ نپر شرما ان کے اس بیان کو یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں پورا کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ یہ نپر شرما نے جو گستا کی کیا نہیں دیکھئے پہلے تو میں ان کے بیان کی برپور مضمت کرتا ہوں اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور ایک ہندوستان کے ناغرک ہونے کے ناتے کیونکہ ہمارے ہندوستان کے سمویدان نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ کسی بھی کسی بھی کسی بھی دھرم کی آستہ کو ٹھیس نہ پہنچے یہ ہمیں سمویدان حق دیتا ہے تو اس سمویدان سے باہر جا کر جو بھی کام کرے گا وہ غلط ہیں اور خاص طور سے کسی بھی جو آئیڈیل ہو جو ہمارا موڈل ہو اور حضرت محمد صاحب جن پر ہمارے ہماری جانِ قربان ان کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو ظاہرے ہم کو ٹھیس لگے گی اور یہ بہت ہی نہایتی شرمناک بات ہے لگہ دار پچھلے کئی سالوں سے اس طریقے کے واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں مکیم صاحب حالانکہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم بی جے پی پارٹی سے دوریاں بنا کے رکھتے ہیں لیکن آپ ایک ورسٹ نیتا ہے تمام لوگ جو ہیں بی جے پی پارٹی میں بھی شامل ہیں کس طرح جمیر گوارہ کرتا ہے آپ کا جب لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں ہاں نہیں آپ کا سوال جائز ہے اور مجھے بھی ان سوالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی اس طرح کا ماحول بنتا ہے کوئی انٹی مسلم تو اس ٹائم میں لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ بی جے پی میں کیوں ہوں اور میں ان لوگوں کو اور آپ کو بھی جواب دینا چاہتا ہوں میڈیا کے مادیم سے کہ یہ جو ہے یہ ایک سیاسی پہترے بازی ہے ایک سیاسی ہتکنڈا ہے موڈی جی کو بدنام کرنے کا اور اس میں جو ہے کچھ دیش ویرودی تطب اور کچھ اپوزیشن پارٹیوں کا ہاتھ ہے وہ نہیں چاہتے ہیں جب بیان بازی ہو بی جے پی پارٹی کے پروکتوں کی طرف سے اور اس میں سیاست کر رہی اپوزیشن پارٹی مطلب سمجھ سے باہر ہے یہ بات کیا سمجھانا چاہتے ہیں نہیں دیکھئے اگر بیان بازی ہوئی ہے تو اس کے لیے ماحول بنایا گیا ہے وہ ماحول کیسے بنا ایک دم تو بنا نہیں اس میں کافی ٹائم لگا تو اس جردہ کا آپ کو جانا چاہیے جب دو آدمی ڈیویٹ میں بیٹھتے ہیں تو اگر میں کوئی سوال کرتا ہوں تو سامنے والا جواب دے گا اب اس میں ان کو جتنی معلومات تھی یا جتنی ان کا علم تھا اس کے حساب سے انہوں نے جواب دیا جو کہ غلط تھا اور اس کے اوپر پارٹی نے ان کو نلمبت بھی کر دیا گیا ہے دونوں پروکتوں کو اس کے لیے میں موڈی جی کو بدائی دیتا ہوں کہ انہوں نے فوراں وقت رہتے اس پہ کاروائی کی اور مسلمانوں کے جازبات کو سمجھا لوگوں کا عارف ہے دوسری وپکشی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جب بہار دوسرے دیشوں سے پریشر پڑا تب جا کے مطلب دس دن کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے یہ تو آپ کی جانکاری میں ہوگا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ اون ڈیکارڈ ہے کہ گلف کنٹریز نے جب اپنی آپتی درج کرائی تو بھارت سرکار نے ان کو باقیدہ اون ڈیکارڈ دکھایا ہے کہ ہم اس پہ کاروائی کر چکے ہیں ان دونوں آدمیوں کو جو ہے پارٹی سے نشکاست کر دیا گیا ہے تو پہلے ہی ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا لیکن چھ سال کے لیے سسپینٹ کیا گیا نا صرف نکالا تو ایک ہی کو گیا ہے نہیں اگر کسی کو چھ سال کے لیے نکالا گیا ہے تو میرا خالے چھ سال کا کسی کا کیریئر ایک دم ختم ہو گیا یہ بہت بڑی سزا ہے نہیں سزا تو پارٹی نے تو اپنی طرف سے جو سزا ہو سکتی تھی وہ دی ہے لیکن قانون اپنا کام کرے گا جو ہم آپ جیسے لوگوں نے جو ایف آئی آر اس پہ درج کی ہے تو اس پہ کاروائی ہو رہی ہے اور اس پہ ان کو جو بھی سزا قانون کے حساب سے بنتی ہے وہ انشاءاللہ ان کو ملے گی اور ملنی بھی چاہیے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یو اے پی ہے لگا دیا جاتا ہے لیکن جنہوں نے پوری عالمی سطح پر پورے بھارت کا جو ہے نام خراب کرنے کی کوشش کی گئی کی ہو تو ان کے خلاف کیا اس طریقے کی کاروائی ہو نہیں نہیں چاہیے آپ اس کے پکشم ہیں ایف آئی آر درج ہے اور قانون جتنی مطلب اس کی وہ دیتا ہے جو اس میں جو سزا پک کا پراؤدان ہے قانون کے اندر جس ایکٹ کے اندر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس حساب سے کاروائی ہوگی سزا اس حساب سے تے ہوگی بلکل میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کی دھارمک باؤناوں کو ہمارے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے اور اس کے لیے موڈی جی جیسا کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس اسی کو دیکھتے ہوئے زمینی اس طرح پہ کام کیا گیا ہے دونوں لوگوں کو پارٹی سے نکالا گیا ہے یہ سرانیہ کاریہ ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں موڈی جی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس ہمارے بھی پردان منطری ہیں موڈی جی لیکن جب کانپور کے حالات سامنے آتے ہیں تو جب کاروائی ہیں اور جب ہم وہاں کی ایف آئی آر دیکھتے ہیں کتنے لوگوں پر مقدمے درج ہیں صرف ایک ہی سمودائے کے لوگوں کے صرف نام ہوتے ہیں اس میں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پہلے میڈیا نے جہنگرپوری کے بارے میں بھی یہی افواہ اڑائی تھی کہ ایک ہی ورگ وشیش کو اندر کیا گیا ہے دنگے فساد میں اندر کر آیا ہے فسایا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ اون ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ جہنگرپوری فساد میں بھی دونوں سمودائے کے لوگ برابر بلکہ مو یہ لگتا ہے کہ اس میں مسلم لوگ کم ہیں اور دوسرے سمودائے کے زیادہ ہیں اور یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہوگا ابھی کیونکہ شروعاتی کاروائی ہے جیسے جیسے جانچ بڑھے گی اور لوگ سامنے آئیں گے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا قانون اپنا کام کر رہا ہے کرے گا چلیے ہمیں بھی پوری امید ہے قانون اپنا کام کرے گا لیکن مکیم صاحب آپ بی جی بی پارٹی سے کافی لمبے سمیں سے جڑے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی جوڑنے کا کام کرتے ہیں ایک تو کیا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن سوال یہی اٹھتا ہے نا بار بار کہ ایسے حالات بنتے کیوں ہیں آخر کبھی اگر آپ کی کوئی مٹنگ ہوئی ہو یا کبھی کوئی بات ہوتی ہو آپ نے کبھی اپنی طرف سے سوال رکھا کہ مسلمان اس طریقے کے سوالات مجھ سے کرتے ہیں یا مجھے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہیں دیکھئے یہ جو حالات بنتے ہیں کبھی موڈ لینچنگ ہاں ہاں بلکل بلکل میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو حالات بنتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں ستر سال میں پہلے کبھی نہیں بنے اب موڈی جی کی حکومت ہے جب سے کیوں بن رہا ہے اس چیز پہ سبھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور میں بھی آپ کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو ہے جو پارٹی شروع سے ستہ میں تھی تقریباً ساٹھ پہ ساٹھ سال اس دیش پر اس نے حکومت کری ہے اب بی جی پی کے بی جی پی جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہے اور ستہ میں ہیں تو ویپکش کو کوئی اور مددہ ہاتھ نہیں آرہا کہ کس طرح بی جی پی کو بدنام کیا جائے یہ سارا ویپکشی پارٹیوں کا ہتکنڈا ہے بی جی پی کو بدنام کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو ویپکشی پارٹیا زیادہ اچھار لئے ہیں اور زیادہ جنتہ میں بھے اور ڈر کا ماحول پیدا کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں ڈر ہو اور اس طرح کے حالات اور بنے لیکن اگر ویپکشی پارٹیاں کر رہی ہیں تو پھر سرکار کیا کر رہی ہے سرکار کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کیا سرکار کی ذمہ داری صرف ایک سمودہ وشیس کے خلاف کاریوائی کرنا ہے بلڈوجر جو ہے کاریوائی کے نام پہ کسی کے بھی مکان پہ جو ہے بلڈوجر چلا دیا جاتا ہے اور بعد میں انکوائری جب ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو کوئی قصوری نہیں تھا اس طریقے کی جب کاریوائیاں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر سوال کھڑے ہوتے ہیں سرکار کے اوپر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس پر سوال یہ ہے آپ سے نہیں آپ کا سوال جائز ہے لیکن آپ کا سوال ادھورہ ہے آپ جو ہے ایک خاص وشیش ورک کو ہی ہمیشہ وہ مانتے ہیں کہتے ہیں مظلوم کہ اس پہ ظلم ہوا ہے یہ نظریہ اگر آپ چینج کریں دیکھ رہے ہیں نا صاحب سامنے دیکھ رہے ہیں نا نہیں نہیں وہ دیکھ رہا ہے ابھی آپ نے مطلب جہانگیرپوری میں بھی یہ کہا تھا کہ ایک وشیش ورک کے اوپر بلڈوزر چلا ہے جبکہ اس میں ایک گپتہ جی کی دکان ٹوٹی تھی ایک اور مطلب غیر مسلم تھے ہمارے بھائی تو ان کا آپ نے کہیں نام نہیں لیا وہاں بھی آپ نے خالی مسلمانوں کا نام لیا میڈیا والوں نے کسی خاص وشیش ورک کے اوپر نہ ہو کے جو کسی جرم میں یا کسی اس میں سنگلکت ہے اسی کے اوپر کاروائی ہوتی ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایک خاص وشیش ورک کے خلاف ہی کاروائی ہو رہی ہو اب کیا امید لگا رہے ہیں آپ کے جو پروکتہ ہے جس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے کوئی کاروائی ہوگی اور جلد ہوگی کیونکہ سیاست اس میں بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کا احتجاج بھی بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ سرکار نے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا لیکن قانون کا کام ابھی باقی ہے لوگ گرفتاری کے مانگ اٹھا رہے ہیں آپ اپنی سرکار سے کیا کہنا چاہیں گے تکاری کرتا ہونے کے ناتے نہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے اور قانون اپنا کام کرے گا سمویدھان میں جو ہمیں سہولت ملتی ہے جو ہمارا حق ہے اس کے حساب سے اس میں اس کے اوپر کاروائی ہوگی اور اس کو جو ہے ان چھوٹی موٹی مطلعہ جو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو اگر ہم اگنور کر کے صرف مسلم مسائل اور بھی ہیں تعلیم ہے پشڑاپن ہے اس کی طرف اگر ہم توجہ دیں تو میرا حال مسلمانوں کے حق میں وہ زیادہ بہتر ہوگا اور اس طرح کے مسئلے جو اشلتے ہیں یا اس طرح کے لوگ جو کاروائی کرتے ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ مسلم مسائل کی طرف سے توجہ ہٹائی جائے اور مسلم جیسے تعلیم بیدان میں ماشاءاللہ ہماری مسلم بچیاں بہت اچھا پرفارمنس دیا ہے انہوں نے دو سال سے بہت اچھا ریکارڈ رہا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی میدان میں آگے نہ بڑھے اور ہم اسی طرح کے جگڑوں میں اُلجھے رہے کون ہیں وہ لوگ جو نہیں چاہتے یہ دیکھو یہ تو اب میں کیا کہوں پھر میں آپ سے کہوں گا کہ وپکشی پارٹی ہے تو آپ کہیں گے سرکار کیا کر رہی ہے تو وپکش کا تو کام ہی مطلب سرکار کے کام میں رولے ڈالنا ہے وپکش کا کام ہوتا کیا ہے یہ ہی ہوتا ہے تو وپکشیاں اور کچھ غلط لوگ ہیں کس کو مان رہے ہیں آپ وپکش میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو وپکشی بڑی بڑی پارٹیاں تھی جو بڑے بڑی دعوے کرتی تھی وہ خود پارٹیاں چھوڑ چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں کس کو وپکش مان رہے ہیں آپ کوئی ہے ہی نہیں سامنے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہندوستان میں جو ہے نہیں نہیں ہندوستان میں جو ہے کس کو وپکش مانتے ہیں آپ بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں کیونکہ کانگریس جو ہے وہ تو تقریباً ایک طرح سے ختم ہی ہو چکی ہے لیکن اس کے بھی بہت سارے نیتہ ایسے ہیں جو کہ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں اور لوگوں میں ایک بھرمیت مطلب بات پھیلاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ اس طرح کے لوگوں کی ہمت بلتی ہے اور کچھ ٹی وی چینل بھی ایسے ہیں جو اس طرح کے مددوں کے اوپر بات کرتے ہیں اور جب اس طرح کے مددوں کے اوپر بات ہوگی تو ظاہر ہے سامنے والے کو اگر کچھ نہیں پتا تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور جب وہ کچھ کہے گا تو اسی کو مطلب بندہ بنا کے مطلب اس کو پھیلا دیا جاتا ہے تو میرا خالق ہے اس طرح کے مددے جو ہیں میڈیا میں نہیں آنے چاہیے اور اس پہ آپ روپ لگ جانی چاہیے اس کے لیے میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کاروائی نہیں ہونی چاہیے نہیں کاروائی تو ہو رہی ہے جو بیٹھ کر کے اس طریقے نہیں کاروائی تو ہو رہی ہے قانون میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے لیکن میڈیا کو بھی اس طرح کے مددوں سے بچنا چاہیے ایک سوال اور یہی ہے کہ اب اس ڈیبیٹ کے بعد کیونکہ یہ پورا معاملہ ایک ڈیبیٹ کے دوران سامنے آیا اب ایک اور بہنس چھڑگی ہے کہ جو مسلم دھرم گروہ بن کے بیٹھتے ہیں یا جو چہرے جاتے ہیں چینل پر آپ کیا دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے چینل پر ڈیبیٹ میں نہیں دیکھئے یہ جو کچھ چنندہ چہرے جو مطلب چینل کے اوپر بیٹھتے ہیں جن کو پنچ ہزاری میں کہتا ہوں کیونکہ ان کی فیز بندی ہوئے ہیں ان کو تو پیسے سے مطلب ہے سب نہیں لیتے نا ان کو اسلام سے یا ہندوستان سے یا کسی اور دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو چینل والوں کو مکمل ان کا بائیکارٹ کر دینا چاہیے چینل والے کیوں بائیکارٹ کریں گے چینل والے تو الٹا ان کو انمیٹیشن دے کے بلاتے ہیں کیا آپ آئیے ہمارے چینل پر آج اس ٹوپک پر ڈیبیٹ ہے اور آپ پورے مسلموں کی جو ہے رہنمائی کے لیے وہاں پر بات کرئے مسلمانوں کی طرف سے تو چینل کیوں بائیکارٹ کرے گا جب چینل تو خود بلا رہے ہیں ان لوگوں کو بائیکارٹ کرنا چاہیے نا جو چینل والے بلا رہے ہیں چینل کیوں بائیکارٹ کرے گا چینل تو بلا رہے ہیں بھائی کام تو چینل والوں کا یہ غلط ہے وہ ایسے لوگ بٹھاتے ہی کیوں ہیں ایسے لوگ جاتے ہی کیوں ہیں نہیں نہیں ان کا تو پیٹ کا مسئلہ ہے ان کی تو روزی روٹی چل لائی ہے وہ کیوں نہیں جائیں گے ان کا دھرم سے یا ہندوستان سے یا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو خالی اپنی جیب گرم کرنی ہے اسی لیے یہی مقصد ہوتا ان کا نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیوٹ میں حصہ لینے کا آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو سارے لوگ ہیں عام جنتہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جب یہ سارے حالات سامنے ہوتے ہیں نہیں نہیں واجد بھائی اس کے لیے تو جنتہ کو جاگرک کرنا چاہیے کہ جنتہ اس طرح کے جو ڈیوٹ ہیں ان کو دیکھنا بند کر دے اور اس طرح کے مولاناؤں کی باتوں میں نہ آ کر صرف تعلیم پر توجہ دے لیکن ایک سوال اور بھی تو ہے نا مکیم صاحب چلیو مان لیا کہ جانا بند کر دیں ڈیوٹ پہ لیکن کچھ لوگ ہیں جو وہاں جا کر کے مدے کی بات کرتے ہیں جو سیاسی سوال کیا جاتے ہیں اور وہ اس کا سیاسی جواب دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو داڑی ٹوپی لگا کر کے جاتے ہیں اور پورے اسلام مذہب کی پوری رہنمائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دھرم گروہ بنا کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں ہمارا جو سوال ہے ان ایسے لوگوں سے ہم اگر مخالفت کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی کر رہے ہیں جو وہاں پر مسلمان چہرہ بن کے بیٹھتے ہیں اور پورے اسلامی مسلمانوں کی پورے اسلام کی رہنمائی کی وہ باتیں کرتے ہیں وہاں پر تمام طریقے کی اپنی الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرتے ہیں وہاں پر اور بدنامی ہوتی ہے پورے اسلام مذہب کی سارے مسلمانوں کی اور وہ بیزت کر کے وہاں سے بغا دیے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو وہاں پر جا کر کے مدے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم مین اسٹریم میڈیا سے بھی اگر اپنے آپ کو کنارہ کرتے ہیں تو پھر ہماری بات باہر کیسے جائے گی سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا پھر وہ سب ٹھیک ہے لیکن جو صحیح لوگ ہیں مشکل سے وہ دس پرسند ہیں بھگی نبے پرسند جو ہے وہ وہی پنچ ہزاری ہیں جن کی فیض بندی بھی ہے وہ اس کے لالچ میں بیٹھتے ہیں اور ان کو مطلب نہیں ہے اور ٹی وی چینلوں کو بھی اپنی ٹی آر پی بڑھانی ہے تو اس لئے وہ اس طرح کے مددے اچھالتے ہیں اور میرا جنتہ سے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو ان سے ہاتھ چوڑ کے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کے ڈیویٹ کو دیکھنا بند کر دیں ان کا علاج یہی ہے جب آپ ان کی ڈیویٹ دیکھنا بند کر دیں گے ان کی ٹی آر پی گھٹے گی تب ہی ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے سرکار سے کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے سرکار کی جو ذمہ دار لوگ ہیں بات رکھیں گے ان کے آگے کہ بھئی اس طریقے کی جو یہ ڈیویٹ چلتی ہیں یا اس طریقے کی جو بحث اور مباعث وہاں پر چھیڑا جاتا ہے اس سے جو پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کاری کرتا ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کڑوے سوالوں کا اپنی کمیونٹی میں اس کے لئے کوئی میٹنگ وغیرہ اس میں کیا سوال رکھیں گے آپ رکھیں گے اس بات کو نہیں نہیں میں یہ بات جب رکھوں جب مجھے ڈاؤٹ ہو یا میں کنفیوز ہوں کہ ابھی ہماری سرکار کی نیتی جو ہے وہ ہمارے خلاف ہیں ابھی شاید آپ کو پتا ہوگا ابھی تین دن پہلے جو ہے مانے موہن بھاگواج جی نے بہت اچھا بیان دیا تھا وہ میڈیا میں ایک ہی دن نظر آیا ہے اس کو میڈیا والوں نے زیادہ نہیں چلایا کیونکہ اس سے ان کی ٹیار پی نہیں پڑتی انہوں نے کھلے شبطوں میں کہا ہے کہ گیان واپی مسجد کا جو بھی گیان واپی سوری گیان واپی کا جو بھی فیصلہ آتا ہے کوٹ کا سموی دھان کے مطابق وہ دونوں سمودھائے اس کو قبول کریں گے اور وہ کسی بھی مسجد میں یہ ہر مسجد میں شیولنگ تلاش کرنا صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے میں ان کو شبکام نائے اور سرانہ کرتا ہوں بھاگواج جی کا اور موڈی جی نے بھی اور ہمارا شیش نیتو جو ہے اس نے دونوں جو یہ نازیبہ الفاظ حضرت محمد صاحب کی شان میں استعمال کرے ہیں اس پر پارٹی نے بہت اچھی کاروائی کی ہے اس کے لیے میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں چلیے بہت بہت شکریہ مکیم صاحب بات کرنے کے لیے مکیم قریشی صاحب قریب 30-35 سال سے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک لمبے وقت سے زمینی اس طرح پر رہ کر کے پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں اور کیسے کاروائی کرتا جو مسلمانوں کو جادہ سے جادہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بھی سچائی ہے پرانی دلی جیسے علاقے میں یہ رہتے ہیں جو مسلم آبادی والا علاقہ مانا جاتا ہے تو یقینہ نہیں انہیں بہت سارے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا لیکن اب ایسے میں جو ماحول بنا ہوا ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ جو پارٹی نے تو اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے دونوں کو پارٹی سے نکالنے کے بعد لیکن اب کانونی کاروائی کیا ہوتی ہے کیونکہ سیاست اس میں تیج ہو گئی ہے نپر شرما کی گرفتاری کو لے کر کے سیاست تیج ہے لگاتار گرفتاری کی مانگ اٹھ رہی ہے اب گرفتاری کب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن آگے ہی ایسی خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ایک شام ٹی وی کے ساتھ